جائے سری رام جائے سری باگیسور والا جی مہاراج کی جائے میرے پیارے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ رائیپور 36 گڑھ میں جو باگیسور دھام کی قصہ اور دب دربار ہونے والا ہے وہ ہے کون سے اسطان پر ہوگا کھانے پینے کی بیوستہ کیا ہوگی ٹین سے وچ سے اور ہوای جاہز سے آپ کیسے جا پائیں گے تتہ اسطان کونسا ہے جہاں آپ کو سب سے نجدیک میں پڑے گا تتہ ٹین سے کتنے کلومیٹر پر ہے سمپونڈ جانکاری اس ویڈیو کے مادیم سے آج ہم آپ کو دینے والے ہیں آپ لوگوں کے کافی سارے کومنٹ آئے تھے کہ گروہ جی آپ نے ہم کو رائیپور 36 گڑھ کے دب دربار کے بارے میں ایڈیس نہیں بتایا ہے تو میرے پیارے دوستو ہم کنفورم کر کے ہی ویڈیو بنا کر آپ کو دیتے ہیں بنا آپ یہ کہیں گے کہ میں یہ مہاراجی فیک جانکاری دیتے ہیں تو اس لئے ہم آپ کو غلط جانکاری نہیں دے سکتے اس لئے ہم نے اچت سمجھا ویڈیو بنانا تو میرے پیارے دوستو بات کرتے ہیں رائیپور 36 گڑھ میں جو بھکت مالا کتا ہونے والی ہے 23 جنبری سے 27 جنبری تک ہوگی اور اس میں ایک دن کا دب دربار بھی لگے گا میرے پیارے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 23 جنبری کو باگیسور دھام سرکار کی جو کتا ہوگی وہ سام کے آس پاس ہوگی 3 بجے کے آس پاس ہوگی اور کب تک سماپن ہوگی یہ باگیسور دھام سرکار کے اوپر ہے تو میرے پیارے دوستو 23 سے 27 تک بھکت مالا کتا ہونے والی ہے اور ایک دن کا اس میں دب دربار بھی لگے گا باگیسور دھام سرکار 3 بجے کے سے 4 بجے تک حنومن کتا پرارم کریں گے اور باگیسور دھام کی سوہم اچھا تک چلے گی باگیسور دھام سرکار جب تک جائیں گے جب تک اس کتا کا سماپن کریں گے میرے پیارے دوستو بات کرتے ہیں دب دربار کی تو دب دربار کے بارے میں ابھی سرکار نے کنفرم طریقے سے نہیں بتایا ہے انمان یہ لگایا جا رہا ہے کہ 25 جنبری کو رائیپورڈ 36 گڑے میں دب دربار لگے گا اور جو دب دربار کا جو سمیں ہے وہیں 11 بجے سے 12 بجے تک گردیب دب دربار کو پرارم کریں گے سماپن کی بات کریں تو باگیسور دھام سرکار کی سوہم کی اچھا کے آدھار پر دب دربار کا سماپن کیا جائے گا میرے پیارے دوستو بات کرتے ہیں کھانے پینے کی اور رہنے کی کیا انتجام ہیں تو کھانے پینے کی اور رہنے کا انتجام سوسائٹی کمیٹی کی طرف سے تتا جو دب دربار کا پرارم کروا رہے ہیں ان کی طرف سے اور گوجی کی طرف سے ساری بیوستائیں کی گئی ہیں کھانے پینے اور رہنے کی آپ نیسن کو چھوکر رائیپورڈ 36 گڑ کے دب دربار میں جا سکتے ہیں تدہ بھندارہ چلے گا اور نسلک روپ سے آپ کو بھر پیٹ کھانے پینے کا انتجام کیا جائے گا میرے پیارے دوستو ایک بات اور آپ کو بتانا چاہیں جب بھی باغیسورد دربار میں آپ جاتے ہیں تو گھر سے ارجی لگا کر جرور جائیں ہو سکتا ہے آپ کی سنیاسی بابا پکار جرور سنیں اور ایک مالا لالچندن کی ہو یا ردراخش کی ہو اس میں آپ منتر جو ہے رانچیتن نے سری سنیاسی بابا نے بتایا ہے اس منتر کا اپنی دن چریا میں صبح سام جاپ جرور کریں اس منتر کے پیرواب سے سنیاسی بابا تک آپ کی ارجی سوکار ہوگی جلد سے جلد تدہ ہنمان جی باغیسورد والا جی آپ کی پکار کو عوض سنیں گے اور باغیسوردہم سرکار میں آپ کی ارجی کو جرور کہیں گے جس سے آپ کی ارجی سوکار ہو سکے گی تو میرے پیارے دوستو بات کرتے ہیں ٹرین سے بس سے اور ائر ہوای جاسے آپ کیسے جا پائیں گے تو بات کرتے ہیں ٹرین سے اگر آپ جاتے ہیں تو سب سے سستہ اور سب سے اچھا مادیم ٹرین سے ہے کیونکہ کرایا بھارا بھی کم کھرچ ہوتا ہے اور سمیں پر آپ پہنچ سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں یہ رائیپور جکسن سے دب دروار کی جو دوری ہوگی وہ تین سے ساڑھے تین کلومیٹر کی ہے تو رائیپور جکسن سے دب دروار کی دوری آپ بس سے یا سٹی آوٹو سے تیہ کر سکتے ہیں آسانی سے اگر آپ ٹرین سے جاتے ہیں تو رائیپور جکسن پہ آپ اتریئے اور اس کے پیچھے سے آپ کو ٹیمپو مل جائیں گے آپ کو جو ایڈیس بتایا جا رہا ہے اس ایڈیس پہ آپ آسانی سے دب دروار اور کتھا میں آپ پہنچ سکتے ہیں میرے پیارے دوستو بات کرتے ہیں بس سے تو آپ رائیپور روڈ ویچ پر اتریئے وہاں سے آپ کو جو ایڈیس بتایا جا رہا ہے آپ آسانی سے روڈ ویچ سے بھی کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو دب دروار تک پہنچا دے گا ٹیمپو والا بات کرتے ہیں اگر آپ ہوای جاز سے اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو رائیپور ائرپورٹ پر اترنا ہوگا اور وہاں سے آپ کسی ٹیمپو کے مادیم سے دب دروار اور کتھا میں آپ آسانی سے جا سکتے ہیں میرے پیارے دوستو تو میرے پیارے دوستو یہ جو دب دروار لگنے والا ہے یہ بینہ کسی ٹوکن اور نمبر کے لگے گا تتہ سنیاسی بابا کے آدیسہ نوسار باگیسور دھام سرکار اس میں ارجی لگائیں گے جن جن لوگوں کی ارجی سووکار ہوتی ہے ان ان لوگوں کو ہونا چاہیے کہ وہے گھر پر جا کر اپنے نیم کو عوض کریں جیسے انڈا میٹ مچھلی سراب تامسک چیزوں سے پرہج کریں تتہ سو پرسنٹ ان کی ارجی سووکار ہونے کے اوپرانت ان کا سنکٹ ختم ہوتا ہی ہوتا ہے تو میرے پیارے دوستو اس تھان کی بات کرتے ہیں اس تھان آپ نوٹ کریے جس سے آپ سائی سمیہ پر بھکت مالا کتھا میں جا سکیں اور دب دربار کا آنند پرابط کر سکیں تو یہ اس تھان ہے بیکنٹ دھام ہنمان مندر کوٹا کولونی رائپور شتیزگر دوبارہ سے بتاتے ہیں اس تھان کو ویکنٹ دھام ہنمان مندر کوٹا کولونی رائپور شتیزگر میں تہیس سے ستائیس تک بھکت مالا کتھا اور ایک دن کا دب دربار لگنے والا ہے میرے پیارے دوستو ہم باگیسور دھام پر ہی رہتے ہیں اور آپ کے لئے دب دربار اور کتھاؤں کے بارے میں سٹیک اور پرمارک جانکاری پردان کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں سے نیوے دنک کیا جاتا ہے کہ آپ چینل کو سسکرائب کر کر ویل آئیکن کو آل پر جرور پریس کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی جرور کر دیا کریں میرے پیارے دوستو اس سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جیسے ہی دب دربار اور کتھاؤں کے بارے میں واگیسور گروہ جی دھام پر کب کب رہنے والے ہیں جیسے ہی ہم ہم ویڈیو ڈالیں گے واگیسور دھام سے تو آپ کو اپنے موبائل پر وہ ویڈیو پرابط ہو جائے گی اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ دب دربار اور کتھاؤں میں آسانی سے جا پائیں گے تو میرے پیارے دوستو اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہم سے آسانی سے پوچھ سکتے ہیں آپ کا کومنٹ جیسے ہی ہم پڑھیں گے آپ کو رپلائی کریں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں میرے پیارے دوستو اس کے لئے جائے سری رام جائے سری باگیسور والا جی مہاراج کی